اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے ذرا سی بات تھی اندیشہ اجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ تشریح یہاں میرے کاروان سے مراد تو کسی بھی قوم و حلقے کا شرگناہ و رہبر سے ہو سکتا ہے مگر میرے خیال میں میرے کاروان سے مراد حضرت اکبال رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد سے زیادہ لیا ہے چنانچہ پیر و مرشد کی شان اور حالت و صفت میں یوں تو بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں علامہ نے اپنے شعر میں فقط تین معمہ اور جامعے لفظوں میں کھول کر بیان کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک میرے کاروان یعنی پیر و مرشد کا صفت اور رخت سفر یہی ہے کہ اول تو وہ نگاہ بلند کا حامل ہو اس کی نگاہ فقط راستے کی دوری یا نزدیکی تک محدود نہ ہو بلکہ راہ دین اور سلوک کے ہر نشیب و فراز سے آشنا ہو اور تیہ کیا ہوا ہو اور ساتھی ساتھ وہ نگاہ بھی رکھتا ہو جسے وہ نگاہ سر کہتے ہیں یعنی باطن کی آنکھ کہ جسے وہ ہر ایک کے ظاہری اور باطنی حالات کا مشاہدہ کر لے اور اپنی آنکھوں سے دور والے اشیاء کی بھی خبر دے دے دویم یہ کہ سخن دل نواز رکھتا ہو یعنی ویسی بات کرے جو دل کو تقویت اور فرحت بخشے اور اس کے اندر مٹھاس اور سیرینی ہو ساتھی ساتھ ہدایت بھی ہو اور بات دل پر اثر بھی کرے تیسری بات یہ کہ جان پرسوزی کا بھی وہ حامل ہو یعنی اس کے اندر سوختگی شوزی سے عشق درد اور خلش کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ دوسروں کی حالت سمجھ سکے پس انہی تین خاص باتوں سے ایک مومن کامل بن کر رہبر و پیر بن سکتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دوسرے شیر میں یہ کہا ہے کہ دین اور معرفت کے تحت ذرا سی بات کو عجم والوں نے داستان بنا دیا ہے کیونکہ در حقیقت دین میں ذرا سی ہی بات ہے واسطے سمجھ والوں کے تشریح مراج افضلی